پیاس بجھا لیتے ہیں لیکن میں اس شیر کو یوں پڑھتا ہوں امد خضراء خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بڑھا لیتے ہیں پیاس بجھتی نہیں ہے بڑھ جاتی ہے تڑپ بڑھ جاتی ہے تو شاید بھی اس تڑپ کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں آ چانیوں اجدہ چانیوں اجدہ دل نے یوں لجدہ چانیوں اجدہ دل نے یوں لجدہ دیکھے آ کئی باری دیکھے آ کئی باری فیر ری کے نازہا شہر بدینے ذاڑائے دل دی دڑکن ہر غربے لے دل دی دڑکن ہر غربے لے منگے اے ہو دعا شہر مدینے جانا شہر مدینے جانا کنے کنے جانا شہر مدینے کنے کنے جانا شہر مدینے ملکے بولے شہر مدینے جانا اے شہر مدینے جانا اے شہر مدینے جانا اے شہر مدینے جانا اے سرکار غوثِ عاظر نظرِ کرم خدا را سرکار غوثِ عاظر نظرِ کرم خدا را میرا خالی کا سبر دو میں فقیر ہوں تمہاں ناثر کرغوثِ عاظر نظرِ کرم خدا را سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا پجز تمہارے کوئی نہ ہی سہا سرکار غوثِ عاظر نظرِ کرم خدا را کی سرکار غوثِ عاظر سرکار غوثِ عاظر ایک باقیہ آپ کو پرانا جو جلدی جلدی سے حضور میع شیف رحمت اللہ علیہ شرک پر شریف علیہ نقشبندی سلسلے کے بڑے زبردست مزور ہوئے میرے دادا جان علی رحمہ وہاں پہ بیعت تھے حضور میع شیف رحمت اللہ علیہ جانتے ہیں شرک پر شریف علیہ انہوں نے اپنی مسجد دروازے دے اترے لکھے آدھے شیف علیہ شیف علیہ شیخ عبدالقادر جیلانی مرمان اللہ آپ کھڑے سا مسجد اندر تو ایک انہیں باروں گذریہ ہوں دو نمبر جانا ماننا نہیں دو تو بھی بڑا بڑا انہوں نے کہا بابا یہ کیلئے خیاء آدھے شیف علیہ شیف علیہ عبدالقادر جیلانی کوئی نہیں آدھے کوئی نہیں آدھے تو شرک کیتا ہے خلصہ دیں فرمایا اندر آدھے اندر آدھے اندر آدھے آدھے انہیں تو کہنا اندھے نہیں میں کہنا جانتے ہی نہیں تو کہنا اندھے نہیں میں کہنا سرکار غوث عاصل مذر کرو خدا جھولی کو میری مرد ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری مرد ورنہ کہے گی دنیا وہ سے چلا کب گیتا پھرتا ہے بارا ماں راہ سرکار غوث عاصل مذر کرو خدا را دامن پسار در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں دامن پسار در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں پٹتا ہے تیرے پر پٹتا ہے تیرے پر پٹتا ہے تیرے پر پر کانے دکا خزانہ سرکار غوث عاصل مذر کرو خدا امیرہ بنے دولا امیرہ بنے دولا شادی رچی ہوئی ہے سرکار غوث عاصل مذر کرو خدا راہ ماشاءاللہ یہ تیزت ماب حضرت مولانا حافظ قاری محمد کریم سلطان صاحب دامت پر قادم قدسیہ میں شکر بزار ہوں قبل حافظ صاحب کا بہت زیادہ مصروف ہیں اور چند دنوں کے بعد پاکستان روانہ ہونے والے ہیں ان کی یہ کرم نوازی ہے خصوصی وقت نکال کے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر آفا ہوں اور ان کے ساتھ صاحب محترم جناب مبارک بھائی کبھی میں شکر بزار ہوں کہ جو سپیشل میری عرض پر منچسٹر گئے ان کو اٹھا کر لائے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر آفا ہوں اب میں بلا تاخیر گزارش کروں گا عزت ماب حضرت علامہ خطیب شولہ بیان و شیوی بیان نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد طیب الرحمن ہزاروی دامت برکاتن قدسیہ کہ آپ تشریف لائیں اور آج کی اس محلے پارک میں اپنے کلمہ تیاریہ سے ہم سب کو نوازیں نازش اہل سنسل نازش اہل سنسل